ابھی یہ جو خبر میرے سامنے موجود ہے اس کو پڑھنے سے پہلے فہیم ایک بات سوچ رہی ہوں کہ کتنی زیادہ سفاقیت بڑھ گئی ہے رضوانہ تشدد کیس ہمارے سامنے ہے اس کے بعد ایک اور کیس جو کہ ابھی یہ تازہ تازہ رونما ہوا ہے کراچی میں ناگن چورنگی کے قریب رینٹے کار کے دفتر میں تشدد کیا گیا ایک نوجوان پر جس کا نام عدیل بتایا گیا ہے اور پیسوں کا لیندین کا معاملہ تھا اتنا مارا گیا ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر میں یہ عدیل نامی نوجوان تھا اور جان کی بازی وہ ہار گیا تشدد سے مقتول کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے عدیل ناگن چورنگی کا ہی رہائشی تھا آپ اندازہ کریں کہ صرف پیسوں کی معاملے پر اتنی عذیت دے کے مارا کہ تشدد سے وہ مر گیا کلکل ایسا ہی ہے اس وقت مجھے وہی فقرہ یاد آ رہا ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی قتل میں ملوث رینٹ اکار کے مالک علی سمیچ چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ایسی اگر عبرتناک سزا نہ دی گئی ان لوگوں کو تو یہ رزوانہ اور یہ عدیل جیسے کیسز جو ہیں وہ دن با دن ہوتے رہیں گے یہ فرسٹیٹڈ لوگ ہیں ان کے دماغ جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے گھر میں چڑچڑ کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے اتنے زیادہ کچھ قیفیت اختیار کر چکے ہیں کہ یہ کوئی نارمل ذہن کا انسان جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کو اتنے برے طریقے سے مارے کہ وہ اپنی جان کی بازی ہی ہار جائے بلکل اور آپ یہ ان سب پاکش جو اشخاص ہیں ان کی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ تشدد کیا ہے بقاعدہ ان کے چہرے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت اسی ساری صورتی حال پر بات کرنے کے لئے مفتی ابو محمد صاحب اسلامیک سکولر ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے ہم بات کریں گے السلام علیکم مفتی صاحب وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ اتنی صفاقیت اتنی بربریت یہ انسان کیا روپ دھارتا جا رہا ہے آخر یہ معاشرے میں ہم کیا چیز تشکیل پا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بہت شکریہ اس موضوع پر لائن پی لینے کیلئے آپ کا دوسری گزارش یہ ہے کہ جو برداشت کا لفظ ہے یہ خود ایک منفی لفظ ہے اور یہ جو کل کا واقعہ ہوا پھر پچھلے دنوں لاہور کا ایک واقعہ ہوا کہ بچیاں خود مل کر ایک بچی کو مار رہی ہیں تو ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر عدم برداشت کے راستے پر ہے سیاسی مذہبی اور نیجی اختلافات میں تشدد کا انصر نمائیہ نظر آتا ہے لوگ معمولی اختلافات پر ایک دوسرے کی عزت اور جان کے دھرپے ہو جاتے ہیں عدم برداشت کے اسباب پر غور کیا جائے تو بہت سے وجوہات سامنے آتی ہیں جن میں سے کچھ ایسی ہیں یعنی علم کی کمی ہے شعور کی کمی ہے جب کسی قوم میں علمی انہتاعت وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو لوگ دلیل کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے تشدد کے راستے پر چلنے گلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیشہ دلیل کے تبادلے کی بات کی ہے اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیرام سے بات کرنے کے لئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے بھی کہا بے شک آپ اتنے بڑے بندے دشمن کے بات جا رہے ہیں لیکن آپ نے اس سے بھی نرمی سے بات کرنی ہے آج ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم نے صرف عبادت کو دین اسلام سمجھائے پانچ نمازیں پڑھ لیں قربانی کر لیں حج کر لیں عمرہ کر لیں معاملات کو ہم نے کبھی دین سمجھا ہی نہیں ہے معاملات میں ہم آتے ہی نہیں ہیں بزار میں ہم اپنی دین کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اسی طرح عقائد عبالات اخلاق و دین سمجھتے ہی نہیں ہیں افو کا پرداشت کا جو عدم مقابلے میں جو لفظ ہے وہ افو کا ہے درگزر کا ہے وہ صبر کا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں سے یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے یا علم کے کوئی نقل شدہ بات اگر تم سچے ہو تو یہ بات اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی پر بھی ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں مفتی صاحب آپ نے ہمیشہ ہمارے ناظرین کی رہنمائے فرمائی ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ معاملات زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ لین دین کے حوالے سے ہوتے ہیں مجھے آپ ہی کا سنایا ہوا ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آرہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہوں گا کہ آج آپ اسے مکمل سنائیے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی کا معاملہ ہوا تھا اور انہیں کچھ رقم جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنی تھی یہودی کے اور اس نے بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے بتتمیزی کے ذریعے مانگی اور پھر وہ جو ماحول بنا تھا میں چاہوں گا ہماری عوام کو وہ واقعہ سنائے تاکہ ان میں صبر اور برداشت کا انصر پیدا ہو جی جی بہت اچھی نشاندہی کہ آپ نے نبی کریم علیہ وسلم نے ایک یہودی کا کرزہ دینا تھا اور جب وقت مقررہ پر وہ یہودی نے آ کر طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمیت تمام صحابہ اکرام غصے میں تیش میں آگئے کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روپر کھڑا کیا ہوا ہے اور خود حضور نبی کریم علیہ وسلم جو اس وقت تکلیف میں ہیں دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں تو حضور نبی کریم علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آپ اسے غصہ مت کرو میں نے اس کا حق دینا ہے اس کا غصہ کرنا بنتا ہے اسی عمل کی وجہ سے وہ یہودی واپس گھر جاتا ہے اور اپنی کتاب اٹھا کر لاتا ہے اور نبی کریم علیہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو آپ کے صحابہ پیسے جمع کر کے لائے ہیں آپ انہیں واپس کیجئے اور ہاتھ بڑھائیے کیونکہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں نے تو پیسے لینے ہی نہیں تھے اصل وجہ یہ تھی کہ میری کتاب میں لکھا ہوا جو محمد اور احمد نبی آئیں گے وہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والے ہوں گے حیلم والے ہوں گے عفو والے ہوں گے درگزر کرنے والے ہوں گے آج ہی ہمارا معاشرہ کہاں چل پڑا ہے اس معاشرے نے کبھی اتنا بھی نہیں دیکھا ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں ہمیں لج کس کی پالنی ہے ہمیں کس کے قدموں کے پیسے جانا ہے اگر نبیوں کو حکم ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے پیسے انہیں چلنا ہے تو احمد کو بدرجے اولا چلنا ہوگا تو میرے خیال میں ایک قانون کا جو امپلیمنٹ کا نظام ہے اول تو ہمارے ہاں قانون ہوتا ہی نہیں اگر جو ہے تو اس پر امپلیمنٹ نہیں ہے اگر امپلیمنٹ کا نظام ہو تو لوگ عدم برداشت سے باہر نکلیں گے اور ہر کوئی قانون کا نظام اچھا میں چاہوں گی مفتی صاحب ایک چیز اور جو کہ آپ اس پر ہمیں رہنمائی ہماری کیجئے گا یہ آج کل جو صورتحال بن گئی ہے جان لینا اتنا آسان ہو گیا کسی کی بھی یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا اس طریقے سے ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے نبی کریم علیہ مصطلات و تسلیم کی حدیث مبارکہ ہے جس نے کسی ایک مسلمان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی تو دراصل میں شعور اور حلم کی افو کی درگزر کی اس قدر کمی ہے کہ ہم نے انسان اور جانور کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی پرک ہی نہیں سمجھا اپنا حق لینا سمجھے ہی نہیں ہے اللہ کی تقدیر پر ہم راضی نہیں ہیں اور اس بات پر بالکل بھی ہم راضی نہیں ہیں کہ ایک دن قیامت کبھی ہے حساب کبھی ہے یوم آخرت کبھی ہے اگر کوئی بندہ یہاں نہیں دیتا معاملہ نہیں ہوتا اسے اللہ جللہ شانہو کے ہاں عدارت لگے گی ہمارے ملک میں ہر دوسرا بندہ اپنی عدارت لگانا چاہتا ہے خود محاسب بننا چاہتا ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ جللہ شانہو کو جو چند چیزیں جو ناپسند ہیں اور بہت ایز زیادہ ناپسند ہیں ان میں سے خود ایک محاسب بنا ہے درست فرمایا آپ نے ملکی صاحب اللہ کرے کہ ہماری قوم ہے وہ اس سے کچھ سبق حاصل کرے اور سیرش یہ کہنا بھی اس وقت جو ہے وہ میرے خیال میں غیر مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اشرف المخلوقات سے جو ہے وہ ہٹ چکے ہیں اور اب ہم حیوانیت کے اندر جو ہے وہ مقام حاصل کر چکے ہیں جو پہلے ہم نے مخلوق میں کر رکھا تھا تاریخ کامی آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان